بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سجاد ولوگز میں خوش آمدین اچھا جی وہ تمام لوگ جو کینیڈا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے کچھ میں لیٹس اپڈیٹ جو ہیں وہ لے کے آئے ہوں نمبر ون تو یہ ہے کہ جناب اگر آپ کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنے کا کافی عرصے سے سوچ رہے ہیں تو یہ بہت بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ کینیڈا کا وزٹ ویزا جو ہے وہ آپ اپلائی کریں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ اپلائی کریں گے تو آپ جون کا جولائی کا مئی کا پلان دیں گے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے ٹوریزم کا وہ کینیڈا وہ یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو یہ بہت بیسٹ ٹائم ہے تو ایک یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا کے اوپر جو پچھلے کوئی چھ سات آٹھ مہینے کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ رش تھا ایک وقت تھا کہ اتنا زیادہ رش تھا کہ اس میں آٹو رفیوزل بھی آنے شروع ہو گئے تھے کیونکہ سسٹم کے اوپر جو بہت زیادہ کینیڈا کا رش ہو گیا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ کینیڈا کے اوپر جو رش ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ رفیوزل ریٹ زیادہ تھا تو اب لوگ جو ہیں وہ تھوڑا کم اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ویزا ریشو جو ہے وہ ذریعی سی بات ہے وہ بہت بہتر ہونے جا رہی ہے آگے آنے والے ٹائم میں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ لوگ جو بچالے جنہوں نے بہت زیادہ پیسے دے کے اپائنٹمنٹ بھی خریدی تھی اور ان کے جو ٹائم ہے وہ جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کے ٹائم کے آنے تک ان کا رفیوزل بھی آگے ہوئے تھے کہ اپائنٹمنٹ نہیں ملتی تھی اب کینیڈا جو امبیسی ہے اس کا اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی بہت اچھا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹائم آگیا ہویا اور اب آپ اپائنٹمنٹ جو ہے وہ دو تین دن میں آپ کو آرام سے اپائنٹمنٹ بھی جو ہے فنگر پرنٹس کے لیے وہ بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو ویزا ریشو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے سے پچھلے ویک میں ہمارے کینیڈا کا جو ہے ایک فیملی کا ویزا اپروب ہوا تھا جبکہ جو ریجیکشن ریٹ ہے وہ یقینا جو سکسیس ریٹ ہے اس سے زیادہ ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کینیڈا کا ویزا مل نہیں رہا ضروری نہیں ہے کہ میرے تھو ہی آپ کو کینیڈا کا ویزا ملے آپ کو کینیڈا کا ویزا جس بھی کنسلٹنٹ سے آپ مطمئن ہیں اس کے تھو آپ اپلائی کریں اور اللہ کے بھروسے آپ اپلائی کریں کنسلٹنٹ کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے کلائنٹ کا ویزا لگے چاہے وہ اس نے کنسلٹنسی بیس پہ دیا ہوا ہے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ویزا لگ گیا تو ہم اتنے پیسے لیں گے اتنے لیں گے لیکن کوئی بھی کنسلٹنٹ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کلائنٹ کا ویزا نہ لگے پروفیشنلزم کا تقاضی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ لائل رہیں دیکھیں کلائنٹ آپ کو ڈاکومنٹس دے کے چلا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ خود نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا جان بوجھ کے اس کے ڈاکومنٹس شاہ ہو غلط تو نہیں لگا رہا یا میں کتنا ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں تو یہ کنسلٹنٹ کی ذمہ داری ہے میں اپنے تائیں تو یہ حلف دے سکتا ہوں کہ ویزا کسی کا لگے یا نہ لگے یا وہ لوگ جن کے ویزے لگ چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ پوری امانداری کے ساتھ جو ہے جو ایک منیمم فیس ہے اس کے تھرو ہم کنسلٹنسی کریں اور کسی سے آفٹر ویزا ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے یہ بات میں میں کلیر کر دوں کینیڈا ویزٹ ویزا کی جو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہے وہ میں ایک بار دوبارہ میں بتا دوں نئے سننے والوں کو کہ اگر آپ کینیڈا کا ویزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے کم سے کم چار مہینے کیا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اگر کسی کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو پھر وہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس نے کیسے اس کو منیج کرنا ہے فیملی سپورٹ میں سٹیٹمنٹ لگانی ہے کسی دوست کی لگانی ہے رشتہ دار کی لگانی ہے اس کا وہ امبیسی کے دیئے گئے طریقے کر کے مطابق وہ مینج ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کی اپنی اپلائی کرنیٹ ہو تو چار مہینے کی جو ہے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو جس کو بھی میں نے اپلائی کرنیٹ بولا اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا پروف بہت ضروری ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں وہ آپ جوب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس کا پروف چاہیے اور اگر آپ جوب کرتے ہیں تو تین مہینے کی سیلری سپس جو ہے یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے پروف آف انکم کے لیے اس کے ساتھ اس کمپنی سے این او سی بھی چاہیے کہ جناب یہ بندہ ہمارے ہاں کام کرتا ہے تو یہ کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں اور ہم جو اس کو allow کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جو بزنس کی ٹیکس ریٹرن ہے یا آپ جوب ایسی کرتے ہیں جس میں آپ کا انٹین بنا ہوئے ہیں ٹیکسٹن بنا ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ لگائیں وہ بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی تعلیم اچھی ہے تو جو تعلیم کی جو لاسٹ ڈگری ہے یا میٹرک پلس جتنی بھی ڈگریز ہیں وہ بھی ساتھ لگائیں اس کے ساتھ وہ لوگ جن کی پروپٹی ہے گاڑیاں ہیں ان کے نام پہ گھر ہیں ذریعی زمین ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ ساتھ لگائیں تو یہ بیسک ہیں آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ایف آر سی فیملی کی ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں پوری دنیا کی یہی ریکوائرمنٹ ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے کینیڈا کا آپ کنی سے بھی کریں اس کے علاوہ کینیڈا کا ویزا چونکہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان سے ہی یہ اپلائی ہوگا وہ تمام پاکستانی جو پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں وہ کنسرٹنسی ہم سے لے سکتے ہیں یا جس سے وہ چاہیں وہ لے سکتے ہیں آن لائن ڈاکومنٹیشن ہے اور جس ملک میں آپ ہوں اس ملک میں آپ کی فنگر پرنٹس جو ہے وہ اپائنٹمنٹ نہیں جاتی ہے اب وہاں جا کے فنگر پرنٹس دے سکتے ہیں کینیڈا جو ویزٹ ویزا ہے اس کی ریشو جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے وہ لوگ جو ویڈیو بنابنا کہ کہتے ہیں یا جو ہمارے پانچ لگ گئے دس لگ گئے پچاس لگ گئے ان کو بھرحال خدا کا خوف کرنا چاہیے جھوٹ اتنا بولنا چاہیے جتنا کہ کل کو وہ حضم بھی کر سکیں کل کو حساب بھی دینا اللہ کو جا کے ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ویزٹ ویزا اپلائی کرنے پر آپ کو ملے گا میں ہمیشہ یہ نہیں کہتا یا میں ہمیشہ یہی بات جو ہے اس کے اوپر زور نہیں دیتا کہ جناب آپ ویزا جو ہے وہ مایوس ہو کے تو اپلائی نہ کریں میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ جناب ویزا اپلائی کریں ویزا اپلائی کرنے پر آپ کو ملے گا یہ گھر بیٹھے نہیں ملنا اور ویزا اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو ملے گا یا نہیں ملے گا دو ہی چیزیں ہوں گی ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ منٹلی سٹریس لے کے ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ نہیں لینا چاہیے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں کہ کسی جنگ میں نہیں جا رہے جہاں زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ اپنے ملک میں بھی رہے کہ اچھا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں صاحب حیثیت ہیں اللہ نے بنیادی ضرورتیں کو پورا کرنے کے لیے جو سورس اف انکم دیا ہوا ہے تو خوشی جو ہے وہ ساری خوشیاں زندگی کی پیسے سے نہیں خریدے جا سکتی آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ باہر جائیں اپنے بہن بھائیوں فیملی کے لیے آپ جو ہے وہ سپورٹ کا باعث بنے یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے ویزا اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کا شامل حال ہونا بڑا ضروری ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپلائی کریں ویزا کریں یا دنیا کو کوئی بھی کام کریں اللہ تعالی کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں کہ اللہ وہ کرے جو آپ کے لیے بہتر ہو تو اگر آپ کینیڈا کی کنسلٹنسی ہم سے لینا چاہیں یا شینجن ویزا کی کنسلٹنسی لینا چاہیں تو آپ تمہارے ورسپ نمبر پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں